بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سنت ابراہیمی کی آدائیگی کی تیاریاں شہر میں مویشی منڈیوں کی رونکیں اور روج پر پہنچ گئیں مویشی منڈیوں میں جہاں مختلف اقسام کے جانور پہنچ گئے وہیں آرزی مویشی منڈیاں بھی سعودیات سے مہد ہوئے لڈی ایوینیو منڈی آئے بیوپاری پھٹ پڑے مویشی منڈی میں شیخ رشید نام کا ویڑا پوری مارکیر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے بیوپاریوں نے قیمت چار لاکھ مقرر کر رکھی ہے دوسری جانب شاپور کانچرا مویشی منڈی میں پپو اور گوگی نامی بیلوں کی جوڑی نے بھی دھو مچا رکھی ہے سیل کرنا واسہ لیاتا ہے منڈی بھول دینتی تو پوری منڈی پھر جاؤ کوئی نالد جانوار نہیں ملے گا یہ مربع کھاتا ہے سیب کھاتا ہے بدام کھاتا ہے بہت کچھ کھاتا ہے ہم کھلاتے بھی ہیں دل سے کھلاتے ہیں اس کو شہر کے دوسری مویشی منڈیوں کی طرح لکھوڈیر مویشی منڈی میں بھی خوبصورت جانوروں کی بھرمار ہے راجنپوری بکرے آسٹریلین گائے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں پچیس من وزنی گائے سفید رنگ کی موتی اور شہنشاہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ایک طرف منڈیوں میں جانوروں کی چہل پہل اور شہریوں کا ملہ سجا ہے وہی رائیوینڈ الڈی ایوینیو میں لگی مویشی منڈی مسائل کا گھڑ بن گئی بیپاریوں کا کہنا ہے دوسرے شہروں سے آئے تو جانور بیچنے ہے مگر یہاں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پانی تک کی سہولت مئی اثر نہیں شہر میں لگی مویشی منڈیوں میں جہاں رون کے بحال ہو گئی ہیں وہی خوبصورت نام اور قد اور جسامت کے بیل اور جانور منڈیوں میں توجہ کا مرکز بھی بنے ہوئے ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاریاں مویشی منڈیوں میں ہزاروں جانور پہنچا دیئے گئے جبکہ پائن ایوینیو مویشی منڈی میں کالو بیل کی دھوم ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ چوبیس منوزنی بیل منڈی کی زینت بنا ہوا ہے کالو بیل کی قیمت کیا ہے جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ آگاہ کیجئے پائن ایوینیو مویشی منڈی میں موجود ہوں اگر بات کر لیجئے تو یہاں پر جانور قریدنے کیلئے شہری جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہر ایک کی ہی کوشش ہے کہ وہ اید سے پہلے جو ہے وہ اپنی پسند کا جانور قرید سکے کیونکہ اید میں جو ہے وہ اب کم دن رہ گئے ہیں اس وقت بھی آپ میرے کپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خریدار اور بیپاری کے درمیان جو ہے وہ بکروں کا سودا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس وقت بیپاری موجود ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بکرے کتنے کی ہیں کتنے کی دے رہے ہیں یہ بکرے ہیں دو تیس کے دو لاکھ تیس ہزار کے دے رہے ہیں اتنے مہنگے کیوں دے رہے ہیں اتنا مگیا ہے یہ اتنی ہے کیا کیا کھلایا آپ نے دیسی کے ہو بادام پشتہ مربے پٹھر اور یہ دینے کتنے کی ہیں آپ دو ویس کے اس سے کم نہیں کرنے جی ان کی گفتو کو آپ نے سنی یہاں پر خریدار بھی موجود ہیں تو وہ لاکھوں میں مل رہے ہیں کیا ریٹ لگایا آپ نے میں نے ان کو ایک چالیس لگایا ہے اور اس کے ساتھ سے ڈیفینیٹلی یہ زیادہ ہے مطلب بکروں کی زیادہ اس میں ہے قیمت بنتی ہوگی لیکن ہم نے اپنی بائنگ پاور دیکھنی ہے کہ کیا بنتی ہے میرا نہیں خیالہ کرنے کے جو ہے جہاں ان کا سٹرال ہے وہاں پہ اگر کوئی اور ہمارے بجٹ میں آتا ہوگا تو وہ ہم دیکھ لیں گے بکرے ایک لاکھ اسی ہزار وہ دے تو رہے ہیں کتنے کا بکرہ چھوٹا بھی نہیں ملتا کتنے کا وہ مانگ جاتے ہیں آرام سے مل جاتے ہیں نہیں ملتے یہ بڑے بکرے ہیں آپ نے فائنل دو تیس میں ہی دینے ہیں فائنل دو ویس کے دینے ہیں یہاں پر خریدار اور بیپاری کی گفتو کو آپ نے سنی اور جو بکرے ہیں خوبصورت ہیں اور لیکن جو بیپاری ہیں وہ دو لاکھ چالیس ہزار جو ہے وہ اس کا مانگ رہے ہیں جی سمرہ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا کسابوں سے پہلے مہگائی مافیا میدان میں آ گیا جبکہ عید قربان سے پہلے گرم مسالہ جات چھ سو روپے تک مہنگے سفید زیرہ اٹھارہ سو روپے سے چوبی سو روپے کلو ہو گیا لونگ کالی مرچ بڑی علائچی دار چینی کے دام آسمان پر چینی کی قیمت بھی ایک سو تیس روپے کلو تک جا پہنچی عید قربان کی آمد سے قبل ہی گرم مسالہ جات کی قیمتیں بھی گرمہ گرم ہو گئیں اوپر مارکٹ نے زیرہ چھ سو روپے بڑھ کر چوبیس سو روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا گرم مسالہ مرچ تیرہ سو روپے سے بڑھ کر انیس سو روپے کا ہو گیا لونگ کالی مرچ بڑی علائچی دار چینی کی قیمتیں بھی دس سے بیس سو روپے تک بڑھ گئیں عید قریب آتے ہی ہر چیز تقریباً بڑھ گئی ہے ڈبے والے مسالے کیا کھولے مسالے کیا گرم مسالہ بھی بڑھ گیا ہے پانچ سو روپے کے پیشے فرق پڑ گیا ہے ساگو دانہ بھی فرق پڑ گیا ہے تقریباً تین تین سو روپے کلو کا فرق پڑ گیا ہے ساگو دانہ تین سو روپے بڑھ کر پانچ سو روپے فی کلو گرام ہو گیا سفیتی دو سو روپے بڑھ کر چھ سو روپے کلو تک جا پہنچے تین سو روپے اضافے سے پچاس کلو چینی کا تھیلہ چھے زار ایک سو پچاس رفے کا ہو گیا ہول سیل میں چھے پہ بڑھ کر چینی کی قیمت ایک سو تیس رفے فی کلوگرام ہو گئی شہری نے کہا کہ ذریع انتظامیاں ٹھنڈے کمروں سے باہر نکل کر گرہ فروشی پر کابو پانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ مسنوی مہنگائی کو ختم کیا جا سکے کیم ایم این جاگر بٹی کے ساتھ فلور میلز کے لیے گندم کا کوٹہ سسٹم ختم کر دیا گیا آئندہ نیلامی کے ذریعے گندم خریدنا ہوگی حکومت مستق گھرانوں کو آٹے کی مد میں ڈائریکٹ سبسلی دے گی اقدام کا مقصد گندم کے کوٹے میں غبن کو روکنا ہے سیکیٹی خوراک زمان وٹو کی حدایت پر فلور میلز کے ساتھ گندم کا کوٹہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے جبکہ مستق گھرانوں کو آٹے کی مد میں ڈائریکٹ سبسلی بھی دی جائے گیا لاواز ہی ملوں کا کوٹہ سسٹم بھی ختم کر کے اب گندم نیلامی کے ذریعے فروخت کی جائے گی گندم کی نیلامی کا فیصلہ ماضی میں گندم کے کوٹے میں غبن کے پیش نظر کیا گیا ہے نگران پنجاب کا بینہ کا خصوصی اجلاس اندرون شہر میں مراقب کیا گیا اجلاس میں صوبائی وزراء مشیران چیف سیکرٹری نے شرکت کی جبکہ آئی جی پنجاب چیئرمن پین ڈی مطلقہ سیکرٹریز اجلاس میں شرک تھے ڈی جی وارڈ سیٹی نے تاریخی امارتوں کی بحالی سے متعلق بیفنگ دی پنجاب بھر میں تاریخی امارتوں اور قدیم دروازوں کی بحالی کا فیصلہ بھی کیا گیا لاہور شہر کے بارہ قدیم دروازوں کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا جبکہ ڈی جی لاہور وارڈ سیٹی اتھارٹی کو تاریخی دروازوں کی بحالی کا ٹاسک مل چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں نگران پنجاب قابینا کا خصوصی اجلاس اندرون شہر میں مناقض کیا گیا اجلاس میں صوبائی وزرہ مشہیران چیف سیکرٹری نے شرکت کی آئی جی پنجاب چیئرمن پین ڈی مطلقہ سیکرٹریز اجلاس میں شرک تھے جبکہ ڈی جی والڈ سیٹی نے تاریخی امارتوں کی بحالی سے متعلق بیفنگ دی ہے پنجاب بھر میں تاریخی امارتوں اور دوسری جانب آپ کو اتا ہے کہ گرمی کی شدت لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی طرف پانچ ہزار تین سو ساٹھ میگا وارٹ تک پہنچ کی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں دو سے ساڑھے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے لاہور الیکٹرک سپلائی کو بجلی کی فراہمی پانچ ہزار پچیس میگا وارٹ ہونے لگی ہے اس طرح لیسکو کو تین سو دس میگا وارٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے طلب اور حصد میں فرق ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شیڈول کے مطابق شہری علاقوں میں دو جبکہ مضافات میں ساڑھے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بعض علاقوں میں ٹرانسفارمنس جلنے اور تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے بھی سارفین ان کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سورج نے آگ برسانہ شروع کر دی ملک میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی لاہور کا پارا 42 سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 سے 24 جون تک گرمی بڑھے گی ملک میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق 20 سے 24 جون تک گرمی بڑھے گی آج شہر کا پارا 41 دگری حدت 50 دگری ریکارڈ کی گئی شہری پسینے سے شرابور چرند پرند بھی دن بھر پانی ڈھونڈتے رہے آئندہ پانچ روز تک بارش کا دور دور تک کوئی چانس نہیں محکمہ موسمیات شاہد عباس نے 25 سے 30 جون تک لاہور میں عبر رحمت برسنے کی پیش گوئی کر دی ان کا کہنا ہے کہ شہر میں عید کے ایام موسم خوشگوار رہے گا یہ جو مشکل موسم ہے یہ دو تین دن تک رہے گا اور عید کے حوالے سے یہ کہ عید سے چند دن پہلے ہی موسم کافی خوشگوار رہے گا بارشوں کے بڑا اچھا سلسلہ جب 26 طریق سے پاکستان میں آئے گا اس میں اچھی بارشیں بھی ہوگی اور تھنڈی بھی ہوگی اور عید تک اور عید سے اگلے دن تک جاری رہے گی ماہر موسمیات شاہد عباس نے کہا جہاں عید کے دنوں میں موسم اچھا رہے گا وہیں بارش منجی کی فصلوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گی نگران حکومت نے آئندہ چار ماہ کے لئے ایل ڈی اے واسا آربن ڈیویلمنٹ کا بجٹ مختص کر دیا ہے جبکہ ایل ڈی اے کی سترہ سکیموں کے لئے تین اربتے ہتتر کروڑ پچاس لاکھ مختص کیے گئے واسا کی باعث سکیموں کے لئے ایک اربت پچاس کروڑ روپے مختص کر دیا گئے فورن فنڈڈ پروجیکٹس کے لئے اٹھاسی کروڑ انانوے لاکھ مختص کیے گئے ہیں جبکہ خارک نالا سے شاہ فرید سینجی کے سیوریج سسٹم کے لئے آٹھ کروڑ بیس لاکھ تلک پاک شاہین آباد سیوریج سسٹم کے لئے تین کروڑ ویجیٹیبر فورٹ مارکٹ اقبال ٹاؤن کے سیوریج سسٹم کے لئے ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ مختص کیے گئے ہیں قاضی ٹاؤن سید پور جناح کالونی ٹیویلز کے لئے دو کروڑ جبکہ گھنے کالونی گویندی روڈ انفنٹری روڈ کے فیلٹریشن پلانٹس کے لئے سات کروڑ مختص کیے گئے ہیں فورن سنڈنٹ سیوریس وارٹر پوجیکٹ بی آر پی اور لارکس کالونی کے لئے دس دس لاکھ بابو سابو بیسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کے لئے دو کروڑ دس لاکھ کم آمدن والوں کے لئے رہائشی منصوبوں کے لئے انہتر کروڑ نواسی لاکھ اور شہدارہ سپورٹس کمپلیکس کے لئے بیس لاکھ مختص کیے گئے سبزازار سپورٹس کمپلیکس کے لئے اڑھائی کروڈ سنگھ پورا سپورٹس کمپلیکس کے لئے چار کروڑ دس لاکھ ٹاؤنشپ سپورٹس کمپلیکس کے لئے اٹھارا کروڑ اینے ایک سو انیس اور ایک سو بیس سپورٹس کمپلیکس کے لئے تیس کروڑ نوے لاکھ مختص کی گئے ہیں خواجہ احمد حسان روڈ کے لئے پانچ کروڈ جبکہ بہار شاہ روڈ ضرار شہید کے لیے تیرہ کروڑ مختص کے گئے ہیں سمنہ بات ٹرکٹ اکسٹریڈیم کے لیے دس لاکھ شہزارہ پروجیکٹ کے لیے ایک عرب ستاسی کروڑ اور ای کنسٹرکشن پروجیکٹ سرویس پورٹل کے لیے گیارہ کروڑ واسا پروجیکٹس میں ہاجی کیمپ رین منصوبے کے لیے اکتیس کروڑ جبکہ سجیا سیوریج منصوبے کے لیے دو کروڑ چالیس لاکھ مختص کے گئے ہیں ایک سو آٹھ انصاف آفٹرنون سکولوں میں پڑھانے والے اساتیزہ کی سنی گئی ڈیٹھ سال سے تنخواہوں سے محروم اساتیزہ کی ادائیگی کے لیے فنڈ جاری ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور نے ایک کروڑ چھپن لاکھ بائیس ہزار روپے کے فنڈز جاری کر دیئے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور نے فنڈز انصاف سکولوں کے اکاؤنڈ میں منتقل کر دیئے ایڈیوکیشن آتھارٹی نے سکول سربراہان کو عید سے قبل اساتیزہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے انصاف سکولوں کے اساتیزہ کو گزشتہ سال مارچ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جارہی تھی پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکٹری رانا لیاکت علی کا کہنا ہے کہ اساتیزہ کو تنخواہوں کی ادائیگی برورگ کی جانی چاہیے تاخیر سے پیسے ملنے سے اساتیزہ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور کا کہنا ہے فنڈز کی ادم فراہمی کے باعث تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی لاہور میں سرکاری افسران کے لیے نئے سرکاری رہائشگاہوں کی تعمیر کا منصوبہ سرکاری افسران کے لیے اپارٹمنٹ اور گھروں کی تعمیر کے لیے ڈیڑھ ارب روپے کے افراج آتائیں گے لاہور میں سرکاری افسران کے لیے نئے سرکاری رہائش کاہوں کی تعمیر کے لیے نئے جی او آرز بنائے جا رہے ہیں جن میں سرکاری افسران کے لیے گھروں کی تعمیر پر الیکشن کمیشن سے اجازت مانگ لی گئی لاہور میں برکی ڈی ایچ اے اور ٹھوکر نیاز بیک پر واقع سرکاری عراسی پر گھروں کی تعمیر ہوگی جس پر نگران حکومت نے اسٹیٹ لینڈ پر گھروں کی تعمیر پر اصولی منصوری دے دی ہے جبکہ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بعد نگران کبینہ جلد نئے جی او آرز کی تعمیر کی حتمی منصوری دے گی جس کے بعد تین سو سے زائد سرکاری رہائش کاہوں کی تعمیر کا آغاز شروع کر دیا جائے گا ریور فرنٹ راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی کا ریور چینلائزیشن کا سلسلہ جاری ہے سفائر بے کمرشل منصوبے کے سامنے دریائے راوی کے پشتے بنانے کا عمل جاری پیکج ون کے تحت تین کلومیٹر زمین پر دریائے کے دونوں اطراف پشتوں کی تعمیر تیس فیصد مکمل کر لیے ریور فرنٹ راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی کا ریور چینلائزیشن کا سلسلہ جاری سفائر بے کمرشل منصوبے کے سامنے دریائے راوی کے پشتے بنانے کا عمل تکمیلی مراحل میں پہنچنے لگا ہے پیکج ون کے تحت تین کلومیٹر زمین پر دریائے راوی کے دونوں اطراف پشتوں کی تعمیر کی جا رہی ہے پشتوں کے پیکج ون کا تیس فیصد کام مکمل کر لیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر روڈا راو انتظار نے بتایا کہ دریائے کے دونوں اطراف میں دو پرومیناٹ بنائے جائیں گے جس سے اگلے ہزار سال تک سلابی صورتحال سے نپٹا جا سکے گا فلڈ کا ڈینجر ہے اس کو ہم نے اس تھریٹن کو کم کرنے اور یہ ہمارا ڈیزائن ہے ون تھاؤزنڈ ایئرز ریٹرن پیریٹ پہ پانچ لاکھ چھہیسی ہزار کیوزک پہ ڈیزائن ہے تو آپ اس وقت موقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایکزیکوشن سٹارٹ ہو چکی ہے ریور ٹیننگ ورکس کی اور آپ اسے ایزا ڈیفینس لائن آف روڈا بھی کہہ سکتے ہیں فرام دا ریور کیونکہ ریور ٹیننگ ورکس نہیں ہوگا تو آپ فلڈ سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے لاہور سٹی کو بھی اور روڈا کو بھی الحمدللہ ہم یہاں پہ آلماست 30% اپنی پروگرس اچیف کر چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکس سکس منت میں ہم ریور ٹیننگ ورکس پیکج ون کے لیے 100% اس کو کمپلیٹ کر دیں گے ریزیڈنٹ انجینئر نیس پاک کا کہنا تھا کہ پشتے بن جانے کے بعد دریا کے اطراف میں 300 فٹ روڈ 300 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ بھی بنائی جا رہی ہے فلڈ وارٹر کو یہ اوپر جو آبادیاں ہونی ہیں اس کو ڈیمیج نہ کریں اس کے لیے یہ لور پرمینٹ پہ کام ہو رہا ہے لیئر وائز کمپیکشن ہو رہی ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا سٹاف جو ہے نیکس لیئر پر کرتا ہے اسی طرح یہ اپنے لیول کو جو ڈیزائن لیول ہے اس پہ پہنچ جائے گی تو یہ اس کے ساتھ پھر سٹون وارک شروع ہوگا وارٹر فیس سائٹ پہ یہ فلڈ پروٹیکشن کے لیے سارا کچھ پشتوں کی تعمیر کا کام فیس وائز مکمل کیا جائے گا بعد ازاں دریا کے اطراف میں خوبصورتی کے لیے ٹھین پارکس واکنگ ٹریکس اور کمرشل مارکٹ بھی بنائی جائیں گی کیمروین ناصر مسود کے ساتھ بسام سلطان سٹی ٹی ٹو وزیرالہ پنجاب کے شہدارہ ٹیچنگ ہسپتال کے دورے کے بعد ہسپتال انتظامیاں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی گئیں ایم ایس کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے اس قبل وزیرالہ پنجاب کے شہدارہ ٹیچنگ ہسپتال اچارک دورے پر ہسپتال میں بڑے پیمانے پر بے ذابطیاں سامنے آئیں مریضوں نے موسن نکوی کے سامنے شکایات کے امبال لگا دیئے جس پر ہسپتال میں بڑے پیمانے پر ایڈمیسٹرشن میں تبدیلیاں کر دی گئیں ایم ایس سمیت دیگر ڈاکٹرز کو تبدیل کر دیا گیا ڈاکٹرز سحیل اشاد کو ایم ایس شادرہ ٹیچنگ ہسپتال کا اضافہ ایچارج دے دیا گیا پروفیسر خالد مسود گوندل نے وزیرالہ پنجاب کے حکمات پر ہسپتال کا دھورہ کیا ان کا کہنا تھا تمام مساحل کو ترجیحی بنیادوں پر پر ہلکی کر دیا گیا ہے ڈاکٹر نزد عالم ڈاکٹر محمد خالد اور ڈاکٹر شباز علی نے کہا وزیرالہ پنجاب کے دورے کے بعد ہسپتال کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں پنجاب حکومت نے پنجاب کے ہسپتالوں کے بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دی ہیں ہسپتالوں کو ہر ممکن مدد فرام کی جارہی ہے تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی تکلیم کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمریمنٹ ٹیپو آوان کے ساتھ عظمت آوان سیڈی فاری ٹو سیڈی سکین کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے یوروگرافن کا ٹیکہ چند سو کی بجائے بارہ ہزار روپے تک بلیک میں فروخت ہو رہا ہے غریب مریض ٹیکے کے حصول کے لیے دربدھر سیڈی سکین ٹیسٹ کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن کی مارکیٹ میں شدید قلت کا سامنا انجیکشن یوروگرافن کی اصل قیمت چند سو روپے لیکن بلیک میں بارہ ہزار روپے تک فروخت ہو رہا ہے کنٹراسٹ انجیکشن الٹرا ویسٹ بھی مارکیٹ میں ناپید ہے اور کئی گناہ زیاد قیمت پر بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے کنٹراسٹ انجیکشن کی عدم دستیابی سے مریضوں کو سیڈی سکین ٹیسٹ کروانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مریضوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس سنگین سورتحال کا نوٹس لے کنٹراسٹ انجیکشن کی بیرونے ملک سے درامت نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں دستیاب سٹاک بلیک مافیا کے مانمانی قیمتوں پر فروخت ہو رہا ہے لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور محکمہ صحت نے اس سنگین سورتحال پر خاموشی احتیار کر رکھی ہے گلوکار آتیف اسلم نے ایف بی آر کو پچھتر لاکھ روپے کی ادایگی کرتے جبکہ گلوکار آتیف اسلم کے جانب سے آڈٹ کے لیے ایف بی آر کو سال دوہزار ویس کے لیے مانگی گئی تفسیرات تحال فراہم نہ کی جا سکیں ایف بی آر نے آڈٹ کے لیے گلوکار آتیف اسلم سے اہم دستاویزات طلب کر لی ہیں ایف بی آر کو گلوکار آتیف اسلم نے سال دوہزار تیس کے ایڈوانس ٹیکس کیمت میں پچھتر لاکھ روپے کی ادایگی کرتی ہے ایف بی آر نے گلوکار آتیف اسلم کو ایڈوانس انکم ٹیکس کی ادایگی کے لیے نوٹس چاری کر رکھا تھا علاوہ عظیب فیڈرل پورڈ آف ریونیو کی جانب سے سال دوہزار بیس کے لیے آتیف اسلم کا انکم ٹیکس آرڈٹ بھی شروع کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں ایف بی آر نے آرڈٹ کے لیے گلوکار آتیف اسلم سے پاکس آفیس اکاؤنٹس بینک سٹیٹمنٹ سمیت دی کر اہم دستاویزات طلب کر رکھی ہیں آتیف اسلم نے سال دوہزار بیس میں آمدن سات کروڑ اسی لاکھ روپے ظاہر کی تھی اور اس میں سے چار کروڑ روپے ذاتی اخراجات جبکہ پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی باجبات ساہر کیے تھے اس سلسلے میں سال دوہزار بیس کے آرڈٹ کے لیے گلوکار آتیف اسلم سے ایف بی آر نے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے جو کہ تحال فراہب نہیں کیا گیا عثمان بزدار کی کل نیب لاہور میں طلبی نیب نے سابق وزیراعلا کے لیے نیا سوال نامہ تیار کر لیا نیب نے عثمان بزدار کو بائیس جون کو باروی مرتبہ طلب کر رکھا ہے نیب لاہور نے سابق وزیراعلا پنجاب کو آمدن سے زائد اساس آجاد بنانے کے کیس میں طلب کیا ہے ذرائع کے مطابق نیب نے عثمان بزدار کو متعلقہ ریکارڈ فاہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے عثمان بزدار کو اب تک گیارہ مرتبہ طلب کیا جا چکا ہے مگر وہ پیش نہیں ہوئے یونان کشتی حادثہ کیس میں ایف آئی اے نے اب تک ایک سو آٹھ لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے ڈی اے سیمپلز حاصل کر لیے ہیں جبکہ ڈی اے سیمپلز یونان میں حادثے کے دوران حلاق ہونے والوں کی شنافت کے لیے بجوائے گئے ہیں یونان کشتی حادثہ کیس میں ایف آئی اے نے اب تک ایک سو آٹھ لاپتہ نوجوانوں کے ہاندانوں کے ڈی اے سیمپلز حاصل کر لیے ڈی اے سیمپل یونان میں حادثے کے دوران حلاق ہونے والوں کی شنافت کے لیے بجوائے جائیں گے دوسری جنب ایف آئی اے لاہور زون کا انسانی سمگلوں کے حلاف پریک ڈاؤن جاری ہے اور اس سلسلے میں ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ انٹی ہیومن ٹریفکلنگ سرکل گجرات نے یونان کشتی حاصل میں ملوث انسانی سمگلر کو گرفتار کر لیا ہے انسانی سمگلر زفر اقبال کا تعلق گجرات سے ہے اور ملزم نے یورپ بچوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹو رہے ایف آئی اے لاہور زون نے اب تک سولہ انسانی سمگلر زفر گرفتار کر لیے جبکہ کشتی حاصل میں ملوث انسانی سمگلروں کے حلاف سینتیس مقدمات درج کر لیے گئے انسانی سمگلروں کے حلاف مقدمات ایف آئی اے لاہور گجران والا اور گجرات میں درج کیے گئے لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں لانڈرنگ کا کیس جوڈیشن مجسٹریٹ نے چوہدی پرویز الہی کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا عدالت نے ایف آئی اے کی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراو کا کیس ایٹی سی نے ڈکٹر یاسمین راشد حتیجہ شاہ اور اعجاز چوہدری کی درخواست زمان پر وقلہ سے دلائل طلب کر لیے کیس کی مزید سمات جمعیرات جناح حفظ حملہ کیس ان صداد دہشتگردی عدالت نے ایک سو اسی ملدمان کی درخواست زمان پر فیصلہ جمعیرات تک مؤخر کر دیا عدالت کا کہنا کہ ملدمان کی تعداد زیادہ ہے تمام فائل کا جائزہ لینا ہے جمعیرات کو تمام درخواست زمان پر فیصلہ سنایا جائے گا لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے حلاف درج مقدمات کی تفصیل کے متعلق درخواست نمٹا دی بشرا بی بی کے حلاف مقدمات اور نیاب پریفرنسیز کے متعلق تفصیلات عدالت پیش کر دی گئی جیسیت محمد عمجد رفیق نے بشرا بی بی کی درخواست پر سمات کی لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی اے کے اکسٹ اراکی نے اسمبلی کے اسطیفوں کے مندوری کال ادم قرار دینے کا معاملہ عدالت آل یا نے اسطیفوں پر نظر ثانی کے حکم کے حلاف انٹرا کورٹ اپی پر سمات بغیر کاریوائی ستمبر تک ملتوی کر دی دھلائی کے لیے دیا گیا کیمتی سوٹ خراب کرنے پر شہری سارف عدالت پہنچ گیا شبور جی کے رہائشی محمد عباس نے ٹپ ٹوپ ڈرائی کلینر کے لاف ایک لاکھ حد جانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے درخواست گزار کے وقیر کو بحث کے لیے نوٹس جاری کر دیا اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سیکیٹی پارلیمانی افیر انائیت اللہ لکھ کو نوکتی سے برخواست کر دیا گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے پرویز الہی نے انائیت اللہ لکھ کی ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سالہ کانٹریکٹ پر تاجنات کیا تھا جی آپ کو بتا رہی ہیں سیکیٹی پارلیمانی افیر انائیت اللہ لکھ کو نوکتی سے برخواست کر دیا گیا ہے جبکہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے پرویز الہی نے انعیداللہ لکی ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سالہ کونٹریکٹ پر تائرنات کیا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں راو دلشاد سے جی راو دلشاد بتائیے گا ملکل جی سیکرٹری پارلیمانی حفیظ کو نوکری کی مدد مکمل کرنے پر سابق وزیراعلا پنجاب جو کہ اس وقت سپیکر پنجاب سمجھ لی تھے اور ان کی ہدایت پر پانچ سال کے لیے کونٹریکٹ پر تائرنات کیا گیا تھا تام اس حوالے سے چونکہ الزمات بھی ان پر کرپشن کے الزمات کے ساتھ دیگر الزمات بھی جس پر انہیں اگریفتار بھی کیا گیا تام اب سیکرٹری پارلیمانی حفیظ انایتاللہ لکھ کو جو کہ کونٹریکٹ پر نوکری کر رہے تھے سپیکر پنجاب سمجھ لی سبتین خان نے انایتاللہ لکھ کو نوکری سے برخواب کرنے کی مندوری دی تو سپیکر سبائی اسمبلی سبتین خان کی ادایت پر انایتاللہ لکھ کو نوکری سے برخواب کرنے کی ٹھیک ہے راو دلشاہد آپ کا بہت شکریہ نائب سطر مسلم لیگنون حمزہ شہباز شریف سے ہالینڈ کی سفیر کی ملاقات ہوئی باہمی دلچسپی کے عمور پر تباہتلا خیال جا گیا مارڈر چون میں سابق وزیرعال پنجاب حمزہ شہباز اور نیدر لینڈ کے سفیر کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور دو طرفات آلوکات پر گفتبو کی گئی حمزہ شہباز نے ہالینڈ کے سفیر سے ملکی معاشی صورتحال پر بھی تفصیل گفتبو کی حمزہ شہباز شریف نے ہالینڈ کی سفیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا شہید بنزید بھٹو کی سترویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انکات کیا گیا صدر پیپلز پارٹی ویمن ونگ لاہور نرکس خان نے اختبام کیا موڈل ٹون میں ہونے والی تقریب میں پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانہ پاروخ سید جرنل سیکرٹی سید حسن مرتزہ صدر ویمن ونگ پنجاب سمینہ خالد گھر کی نعمتوں نے مہمانے خصوص شرکت کی سیدہ ناصرہ شوکت شہناس گمل شاہدہ جبی ہمیرہ شاہ ناہی دھوما اور دیگر بھی موجود تھی گورنمنٹ گریجوئٹ کالج برائے خواتین سمن آباد کے شعبہ فنون لطیفہ کی طالبات کے تھیسز ڈسپلی کی تقریب ہوئی طالبات نے رنگوں کے استعمال اور خوبصورت انداز میں آٹھ کے شہکار پشکے گورنمنٹ گریجوئٹ کالج برائے خواتین سمن آباد کے شعبہ فنون لطیفہ کے زیر احتمام سلانہ بی ایف ای طالبات کے تھیسز ڈسپلی کیے گئے کسی طالبات نے مختلف رنگوں اور آٹھ کے امتزاد سے خوشیاں بکھیریں تو کسی نے اندرولین لاہور کی اکاسی کی کسی نے نانی دادی کی یاد میں فنپارے بنا ڈالے جسے دیکھ کر حاضرین دنگ رہ گئے اس سے پہلے میں نے ایسی چیزیں اور ایسی ایریاز کو پینٹ کیا ہے جو ویڈ دی پیسیج آب ٹائم ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یومنز کے لیسنس کی وجہ سے اور پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں کرن کا محنت ہے روشنی اور میں نے اپنی ہر پینٹنگ میں اپنے سیرف پورٹریٹ کے ساتھ روشنی کو دکھایا ہے یہاں پہ روشنی جو انسی ہے وہ ایک امید ہے گرینڈ مجد کی اپنی ٹائل ویڈ کی مہمری سے ریلیٹ کیا جب میری گرینڈ مجدہ میرے سامنے بیٹھ کی یہ جیزائن بناتی کہ میں نے ان کی محنت کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے لیے پینٹ کیا ڈگری شو کی مہمان خصوصی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شاہین کرامت علی نے طالبات کے کام کو خوبصراہا پرنسپل کا کہنا تھا محدود وقت اور وسائل میں طالبات نے امدہ کام پیش کیا بہت ہی اچھا کام ہے اور بہت ساری یونیورسٹیوں سے بھی بہتر ہے کم ہمارے کم چیزیں ہونے کے باوجود یہ کام بہت اچھا انہوں نے کیا ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں میں ڈگری شو میں وائس پرنسپل سائم آمیر صدر شعبہ فائن آرٹس نادیا ندیم پروفیسر سبا رشید کالیج کانسل ممبران اسادزہ اور طالبات نے شرکت کی اور حوصلہ وضائی کی تعلیمی اداروں میں ایسی کاوشیں چھپے ٹیلنٹ کو ظاہر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے طالبات نے اپنے فن کی صلاحیوں تو کو ظاہر کر کے اندروں نے لاہور کا عکس بھی دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دیا ہے جس کو دیکھ کر حاضرین داد دیئے بنا رہنا سکے کیامرامین افتخار حسین کیامرہ امران یونس سیڈی فارڈی نیو سٹوڈیو سے فلوا کتنا ہی